سامین ابو جہل نے حبیب یمنی کے ہاں یمن کے باشا کی طرف خط لکھا کہا کہ ہمارے یہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اپنے دین کے دعوت دیتا ہے تو آپ یہاں پر آئیں ہمارے یہ معاملہ حل کروا دے حبیب یمنی یمن سے چلا نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں حاضر ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا سچا نبی ہوں کہو کنہو اللہ واحد کہو اللہ ایک ہے اسلام قبول کر لو حبیب یمنی نے کہا ہم اسلام قبول بھی کریں گے لیکن کچھ شرطیں ہیں دو شرطیں ہیں وہ دو شرطیں پوری کریں پھر اسلام قبول بھی کریں گے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرطیں بتاؤ کہا شرطیں بتاؤ حبیب یمنی نے کہا پہلی شرط کہ چودیویں کا چاند ہوگا اس کے دو ٹکڑے کرنے ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری شرط حبیبی یمنی کہتا ہے آپ پہلی شرط پورے کریں پھر دوسری بھی بتاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ گئے انگلی سے اشارہ کیا چاند کا دو ٹکڑے کرنے ہوں گے حبیبی یمنی قدموں میں گر گیا ابو جہل یہ سارا واقعہ دیکھ رہا ہے قدموں میں بگ گر کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے کلمہ بھی پڑھائیں گے دین اسلام میں بھی داخل کریں گے پہلے دوسری شرط بتا پہلے دوسری شرط بتا حبیبی یمنی کہتا ہے یا رسول اللہ دوسری شرط بتاتے ہوئے شرم آتی ہے آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے حبیبِ جمین دوسری شرط تو بتاتا ہے یا میں بتاؤں دوسری شرط کہا یا رسول اللہ میں ایمان تو لے آیا ہوں کلمہ پڑھنے کے لئے تیار ہوں اگر آپ دوسری شرط بھی بتا دیں گے ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور زیادہ پختہ ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے حبیبِ جمین سنو تیری ایک بیٹی ہے جس کے کان تو ہے لیکن سن نہیں سکتی تیری ایک بیٹی ہے جس کے پاؤں تو ہے لیکن چل نہیں سکتی جس کے ہاتھ تو ہے لیکن حرکت نہیں کرتے جا محمد رسول اللہ نے تیری عرضے سن بھی لیا ہے اسے قبول بکٹ لیا سامی حبیبِ یمنی گھر گیا گھر گیا دروازہ کھٹ کھٹایا اب وہ بیٹی جو سن نہیں سکتی تھی سننے لگی وہ بیٹی جو سن نہیں سکتی تھی سننے لگی وہ بیٹی جو چل نہیں سکتی تھی چل کے دروازے تک آئی وہ بیٹی جس کے ہاتھ تھے پر حرکت نہیں کرتے تھے اس نے اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اب وہ بیٹی جو بول نہیں سکتی تھی اس نے بول کر کہا بابا السلام علیکم بابا السلام علیکم حبیبِ یمنی بہت پریشان ہوا حبیبِ یمنی بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرہ ہے حبیبِ یمنی نے پوچھا بیٹا یہ سب کیسے ہوا